سماج بات کے بڑے سپاہی اور ہندوستانی سیکلورزم کی پہچان ملائم سنگیادہ اب ہمارے بیچ نہیں رہے لیکن ان کی یادیں ان کے کام اور رقلیتی طبقے سے ان کا لگاہ وہ کوئی بھی نہیں بھولا سکتا نیتا جی کی آخری رسومات کے دوران عمری بھیڑ ان کے مقبولیت کو بیان کرنے کے لئے کافی ہے ان کے انتقال کے بعد مسلم لیڈران اور مذہبی رہنمہ کا کیا رد عمل سامنے آئے اس ریپورٹ پر دیکھئے سیکلورزم کی بڑی پہچان ملائم سنگیادہ اب کی آخری رسومات کی یہ تصویریں ان کے عقلتی طبقے سے رشتوں کو سمجھانے کے لئے کافی ہے حالانکہ ایسی بہت ساری تصویریں وہاں دیکھنے کو ملی جسے دیکھ کر کسی کی بھی آنکھیں نم ہو سکتی ہے لیکن ان کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ایک اور بڑے مسلم لیڈر آزم خان کے پہنچنے پر وہاں کا محور غمغین ہو گیا حالانکہ خود اکھلے شادو اور عبداللہ آزم ملائم سنگیادہ صاحب کی ڈیٹس کا ہم سبی کو بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے بہت بڑا یہ ایک واقعہ ہے اور ملائم سنگیادہ صاحب نے ایزا اتر پردیش چیف منسٹر جو پورے سٹیٹ کو تعمیر و ترقی اور ڈیولپمنٹ کی راہ پر لے گئے تھے ان کی ان خدمات کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے اور ایزا ڈیفنس منسٹر جو انہوں نے ملک کی خدمات انجام دی ہیں وہ بھی ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور ہم سب سے ان کا بہت ہی گہرا تعلق رہا ہے اور انہوں نے ہمیشہ علماء کرام کی بہت قدر کی ہے وہ مسلمانوں کے ہمدرت ہیں اور اپنے شاشنکال میں جب وہ مفتری رہے تو انہوں نے مسلم مسائل کے حق کرنے کے لیے بڑی جج و زہر کی اور کوششیں کی تو اس لیے اتر پردیش کا مسلمان ان کے دھیان پر دکھ کا اظہار کرتا ہے اور ایسے ہی انہی کے طور طریقوں پر ان کے بیٹے اخلشیادوں کو بھی چلنا چاہیے اور ان کو بھی چاہیے کہ اپنے پتا کے لقش خدم پر چلیں نیتا جی کے آخری رسومات میں پروانچل کے بڑے مسلم چہرے افضال انساری بھی پہنچے تھے اپنے بھتیجے اور سماج آدھی پارٹی کے ایم ایل اے شوہیب عرف منو انساری کے ساتھ سیفہ پہنچے غازیپور سے بی ایس پی کے ایم پی افضال نے نیتا جی کو خراج عقیدت پیش کیا مولائم سنگ کی موت پر ملک کی تمام ریاست کے ساتھ جمہو کشمیر کے لیڈران نے بھی افسوس کا اظہار کیا محبوبہ مفتی سے لے کر فاروق عبداللہ اور غلام نبی آزاد نے بھی نیتا جی کو اکلیتی طبقے کا بڑا ہمدرد بتایا ایک اداور لیڈر جس کی سبردست آج بھارت کو ضرورت تھے یہ لیڈر جو لوگوں سے جڑا ہوا تھا زمین سے جڑا ہوا تھا میرے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھتا تھا اور ہر وقت پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی اچھی بات ضرور کہتا رہتا جو حکومت سن سکتی تھے ساری زندگی انہوں نے لوگوں کی خوشی کے لیے غریب کو اٹھانے کے لیے اس کی بیماری اس کی بدحالی اس کی بیکاری کو دور کرنے کے لیے زندگی دی انہوں نے بڑے سیکلر لیڈر تھے جنہوں نے نہ صرف پچھلی ذاتیوں کو بلکہ جو مائنورٹی تھی خاص کا جو مسلمان تھے نہ صرف ان کو حفاظت دی ان کی سرکشہ کی بلکہ ان کو ایمپاور بھی کیا ملائم سنگھ یادو بہت کم لیڈروں میں ایسے لیڈر تھے جنہوں نے کمینل فورسز کا نہ صرف ڈٹ کے مقابلہ کیا بلکہ ان کے سامنے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا اور مائنورٹیز کے ساتھ کھڑے رہے پشنوں کے ساتھ کھڑے رہے اور جو آج جو کمینل فورسز اس ملک کے اندر طاقتور ہو رہی ہیں اور بہت کم لیڈر ایسے ہیں جو ان کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کرتے ہیں بھارت نے ایک دگج نیتا کھویا ہے اور اتر پردیش نے ایک گریبوں کا نیتا بیک ورڈز کا نیتا اسی ایسٹی کا نیتا مائنورٹیز کا نیتا کھو دیا ہے کسانوں کا نیتا کھو دیا ہے مزدوروں کا نیتا کھو دیا ہے راج نیتی میں بہت لیڈر آتے جاتے ہیں لیکن بہت سارے کم لوگ ہیں جن کو ان کے مرنے کے بعد یاد کیا جاتا ہے ان کی سادگی کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا نیتا جی اب ہمارے بیچ نہیں رہے جس کا ملال سبھی کو ہے اپنے لیڈر کے آخرے سفر میں امڑی بھیڑ اس بات کی گواہ ہے کہ ذات مذہب اور پارٹی کی دیوار کو توڑتے ہوئے لیڈران کے ساتھ ساتھ آن لوگ بھی امڑ پڑے لیکن سب سے زیادہ صدمہ ان کے قریب لوگوں کو لگا ہے ایسے میں امید اور سوال دونوں ہیں کہ سماجوادی پارٹی کے سپریموں اکھلے شادو اپنے والد کے رشتوں کو آگے کیسے نبھاتے ہیں یورو ریپورٹ زی میڈیا زی میڈیا